السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کریں گے یہ دنیا فانی ہے اس کی حقیقت فانی کے سوا اور کچھ نہیں ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اسی طرح دنیا کی بھی ایک عمر ہے جب یہ عمر پوری ہو جائے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے تعلق سے کافی جگہ قرآن میں آیتوں کو ذکر فرمایا ہے ایک جگہ ارشاد الہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَغُرْغَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اے لوگو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُبٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَبَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور یہ دنیا کی زندگی کھیل کوت کے سوا کچھ نہیں اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کیا ہی اچھا تھا اگر تم جانتے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اے موسیٰ دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا میری بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے جب آپ واپس ہوئے تو وہ شخص ویسے ہی رو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ تیرا بندہ تیرے خوف سے رو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر آنسو کی راستے اس کا دماغ باہر آ جائے اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ٹوٹ جائیں تب بھی میں اسے نہیں بخشوں گا یہ دنیا سے محبت رکھتا ہے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص میں چھ عادتیں پائی جاتی ہیں وہ نعر جہنم سے دور اور جنت کا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا آپ کا دوسرا قول ہے شیطان کو پہچان کر اس کی مخالفت کرنا تیسرا قول ہے حق کو پہچان کر اس کی اتباع کرنا چوتھا قول ہے باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کرنا پانچوہ قول ہے دنیا کو پہچان کر اس کو ترک کر دینا چھتا قول ہے آخرت کو پہچان کر اس کا طلبگار رہنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رحم فرمایا جن کے پاس دنیا امانت کے طور پر آئی اور انہوں نے اسے خیانت کے بغیر لوٹا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں بہت سبقبار روانہ ہوئے مزید فرمایا جو تجھے دن کی طرف رغبت دلائے اسے قبول کر لے اور جو تجھے دنیا کی طرف رغبت دلائے اسے اس کے گلے میں ڈال دے مطلب کہ اسے قبول نہ کر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ یہ دنیا ایک بہت گہرہ سمندر ہے اس میں بہت لوگ غرق ہو گئے ہیں اس سے گزرنے کے لئے خوف خدا کی کشتی بنا جس میں بھراو ایمان خداوندی کا ہو اور اسے توقل کے راستوں پر چلاتا رہے کہ نجات پا جائے ورنہ اس سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے